بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہی ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پروفیسر ڈاکٹر خاجہ الکمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سابقا وائس چانسلر بیز ایو کے رہ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ سابقا امبیسیڈر پاکستان یمن اینڈ جبوتی کے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دین فیکیلٹی آف سوشل سائنسس مناجل یونیورسٹی لاہور کے بھی خدمات سے انجام دے رہے ہیں تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے اور تعلیم کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلہ جی ہم بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کیے تعلیم کی وجہ سے کیے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا جی تعلیمی سفر بہت ہی پروڈکٹیو رہا ہے میری جو بنیادی تعلیم ہے وہ میں نے گورنمنٹ کوئی لاؤں سے گریجیوشن کیا ہے پھر قائد عظم انیورسٹی سے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل بین لوگوں میں تعلقات میں پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا باہر جانے کا انگلستان سے بھی ہی میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پھر میں نے 1984 میں اسلامی انیورسٹی بہاولپور جوائنڈ کیا جہاں میں بیٹا ہوں آپ کے پاس یہی سے مجھے سکولرشپ ملا تھا اور میں پھر اسی انیورسٹی میں جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا تھا کینٹی انیورسٹی سے پی اہ ڈی کی رفعہ چلا گیا اور 1991 میں واپس آئے اسلامی انیورسٹی بہاولپور اور پھر یہاں پہ کوئی چودہ سال خدمات میں جان دیا اور 2000 میں میں بہاہدین زرکی انیورسٹی جلا گیا اور بہاہدین زرکی انیورسٹی میں میں زندگی کا ایک نیا سفر کا آغاز ہوا اور 2009 میں 2009 سے کے گیارہ تک مجھے اس وقت کے وزیعظم سید جسدہ گھانی صاحب نے مجھے یمن میں پاکستان کا سبھیل بنا کر بھیجا وہاں دو صاحب خدمت انجام دینے کے بعد میں بلتان واپس آیا تو وہ مجھے وائس شانسل کے عبادے سے سیلیکٹ ہوا میں اور چار سال 2011 سے لے کے 2015 تک بہاہدین زرکی انیورسٹی کا وائس چانسل رہا ہوں اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا اور لاہور میں میں نے منہاج انیورسٹی میں آگتو خدمت انجام دے رہا ہوں اور وہاں پر دین ہوں ماشاءاللہ راکٹ سارو آپ کا پی ایچ دی کا تیسز کس موضوع پر تھا پی ایچ دی کا تیسز بنیائی طور پر پاکستان کے اوپر تھا اور پاکستان میں میں فوکس میں نہیں کیا تھا ایوب خان کے دور کو اور وہ ایوب خان کے دور کے ساتھ ساتھ الٹی میٹلی جو پاکستان کے الہدگی کی تحریک بنید جو بنگلہ دیش بنا اس کے اوپر تھا پی ایچ دی کا تیسز آپ نیشنل اور انٹرنیشنل کانفیس میں کتنا ریسرچ آرٹیکل پر چکے ہیں بہت سارے ہیں یاد رکھنا مڑا مشکل ہے میں نے انٹرنیشنل کانفیس سے بہت زیادہ اٹینڈ کی ہیں پاکستان سے باہر امریکہ میں افضائی تار امریکہ میں میں نے ایکٹینڈ کیا بتانیشنل کانفیس پاکستان نے بہت سارے انٹرنیشنل پیپرز بھی میرے بہت کافی اچھے خاصے ہیں کتاب بھی میں نے لکھا ہے پاکستان کے اوپر اور دوسری کتاب کی تیاری جاری ہے جو امید کرتا ہوں اسی سال آ جائے گا وہ کتاب بھی آپ نے جو ریسرچ آرٹیکل لکھے ہیں وہ کس ٹاپک پر تھے زیادہ تر مینلی فوکس پاکستان کے اوپر ہے مثال کے توبے ایک تمجھے یاد اچھی تھے اسے اللہم اکبال اور مسلم نیشنلزم کے حوالے سے تھا پاکستان میں جو اتھنک پرابلم ہے اس کے حوالے سے ہے لینگویج کے اوپر ہے لینگویج یوشو کے حوالے سے ہے اس کے بعد دنیا میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو بہت سارے پرابلم ہیں جیسے گلوبلیزیشن آج کل بڑا کومن ورڈ ہے پاکستان کے اندرنی پاہر سٹرکچر کیسا ہے پاکستان کیسے چلتا ہے پاکستانی اندرنی پاکستان کی داخلی سیاست ہے اس پر گہری نگاہ ہے میری پاکستان کی فورن پولیسی کا حوالے سے آپ کے کتنے آرٹیکل ایمپیکٹ فیکٹر ہیں میں یہ سوشل سائنسز میں ایمپیکٹ فیکٹر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایس اکسٹریم دیفکل فور سوشل سائنسز ہمارا وہ کلچر نہیں ہے ہمارے آرٹیکل بہار پبلش نہیں ہوتے اتنی آسانی کے ساتھ تو زیادہ جتنی بھی میری پبلکیشن دیں پاکستان میں جو ریکنگنائز جنرل ہے پاکستان کے ایک جنرل کا مجھے نام یاد آرہا ہے جو کراچی انسٹریوٹر انٹرنیشنل ایفیرز کا ہے ہورائزن اس میں میری چار پانچ آرٹیکل چپے ہوئے ہیں ایسی اس طریقے سے بڑی تعداد میں پبلکیشن سے میرے موجود ہیں سر آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے آئیڈیل پاکستان میں تو ایک آدمی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں میرا آئیڈیل ہے انسپائرڈ ہوں سے اور ایک جذباتی لگاؤ ہے وہ ہے مقاعد عظم ہندے لی جناح ان سے میں بہت ساتھ امترسل ہوں پاکستانی سیاست کے حوالے سے ویسے میں نے پاکستان کی تقریبا جتنے بڑے بڑے نام ہیں سیاست دان سے سب سے میں ملا ہوئے ہوں مولانا مودودی صاحب ہیں ممتاز دوزگانہ صاحب ہیں شیرباز خان مزاری ہیں جو پرانے میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے پر جو تقریبا ساتھ چونکہ میرے والد صاحب کچھ سیاست میں تھے مسلمی کی تھے لہٰذا ہمارا گھرانہ سیاسی گھرانہ بھی تھا تو بڑے جتنے بھی نام آپ لے سکتے ہیں ایوب خان کے بھائی تھے صدار بہدر خان ان کے ساتھ ان کو بھی میں نے دیکھا ہے اور مفتی محمود صاحب ہیں اس طریقے سے ریلجیس لیڈرز ہیں پلٹیکل لیڈرز پاکستان میں اتنے بھی ہیں تقریبا اور میرے دوستی ہے وہ پاکستان کے ساتھ وزیعظم ہے یوسف رضا گھرانی صاحب جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں ہم گرمنٹ کوئل لاہور میں کٹے رہے اسی طرح سے اور ایک بہت اچھا دوست ہے میرا آسف خوصہ صاحب جو گرمنٹ کوئل لاہور میں میرے ساتھ تھے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ایک بڑا ہلکہ ہے آپ کا پسند ہے سر اگر ہم لکھاری کی بات کریں تو آپ کے پسند ہے لکھاری کون ہے پسند ہے لکھاری کے بہت بڑی تعداد ہے دو چار کا نام آپ کو میں بتا جاتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے جو میرا بہت ہی فیوریٹ رائٹر ہے وہ جوزف نائی ہے اور گرہم ایلسن ہے اور مورگن تھاو ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اثر وائز میں انسپائرڈ دو آدمی سے بہت زیادہ ہوں ایک علامہ اقبال سے ان کے رائٹنگز کا میں نے بڑا بغور بتالیا کیا ہے کرتا رہتا ہوں اقبال کو میں پڑھتا ہوں میں انسپائرڈ بائی اقبال علامہ اقبال ان کی مصددس کے کوپی آج بھی میرے پاس ہوتی ہے وقتاً پا وقتاً جب میں ڈپرس ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو تازہ کرنے کے لیے ان دونوں کو میں پڑھتا ہوں بہت زیادہ اور مجھے انسپائر کرتا ہے ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹس ہیں تو سی ایس ایس کے امتیان کی تیاری کیس طرح کرنی چاہیے ایکسپرٹس آپ کیا کہیں گے دیکھیں سی ایس ایس کے حوالے سے صرف میں ایک چیز پر فوکس کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے وہ زوری ہے پیسے میں خلاف اس چیز کے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں انگریزی کے بغیر آپ سی ایس ایس میں کامیاب نہیں ہوسکتے نہیں ہوسکتے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جان چھوڑا ہے انگریزی سے لیکن مجھے نظر دور دور تک نہیں آرہا ہے کہ انگریزی سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی کیونکہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں ہے مجھے لگتا ہے اور انگریزی جو اسے لینگویج آف ڈومینیشن ہے یہ ہمیں بریٹش سے ملا ہے اور ہم ابھی تک اس کے ساتھ چل رہے ہیں انڈیا نے تقریباً ختم کر دیا ہے بنگلہ دیش نے بھی ختم کر دیا ہے لیکن پاکستان جڑا ہوا ابھی تک انگریزی زمان کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرورت نہیں ہوسکی میرے اپنی ذاتی رہائی ہے میں ابھی انگریزی میریم سکول میں پڑھا ہوں گوین کوئل آؤ اور ملک سے باہر تو انگریزی کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں لیکن میں سمجھنا ہوں کہ میرا جو اپنا تجربہ ہے وہی سے ساتھ کے پاکستان میں برائیٹ قسم میں انہیں بہت سائے لڑکے دیکھیں لیکن ان کا بنیادی مسئلہ ہے لینگویج اور لینگویج کی تیاری پرائیمری ریلیون سے شروع ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو پھر آگے جا کر تعلیمم کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ایک بڑا ایشو ہے which needs to be addressed لیکن ہمارے حکمران ہونے ابھی تک اس کو address نہیں کیا اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے سر پاکستان کا بادشہور شہری سیاسی نظام میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے نا بنیادی طور پر جمہوریت کے باتیں تو ہوتی ہیں جمہوریت 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 پر ہمیں نہیں پتا ہی جمہوریت ہے کیا پہلے بات ہمیں جو سسٹم ہم نے inherit کیا ہے نا وہ بیٹیش سے کیا ہے اور وہ ایک colonial سسٹم ہے فیوڈل ہے وہ ایسے چو بننا چاہتا ہے وہ سمجھنا ہے کہ ایسے چو جو ہے نا طاقت پر چیز ہے یعنی طاقت ہونی چاہیے یہ طاقت کے پیچھ ہے اور اس کا ہوتا ہے ایک پوزیٹیو استعمال اور ایک ہوتا ہے نیگٹیو استعمال ہم نے رہا ہے نیگٹیو استعمال کی ہیں لہذا بیسیکلی ہمارے جو معاشرہ ہے نا جو ہمارے رولرز ہیں یا جو ڈومینٹ کرتے ہیں وہ رپریسیو ہیں اپنے روئیے میں طاقت کا بنیادی مقصد کچھ اور ہے میں سمجھتا ہوں طاقت کا بنیادی مصد ہے جو میں سمجھ پا ہوں وہ ہے جب آپ کو ذمہ داری ملتی ہے نا اس ذمہ داری کے ذریعے آپ دوسروں تک فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فائدہ پہنچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اللہ کو راضی کرنے والے لوگ نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں مصد ہے ہمارا اسلام اس کا کوئی متعلقہ نہیں ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کو سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی متعلق کوئی کسی قسم کی ٹیچنگ نہیں ہے اسلامی سٹیڈیز کا ایک پیپر ہے اس میں دو چار چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں اور میں اکثر اپنے تعلیموں سے پوچھتا ہوں کہ ہی تم لوگ جو کہتے ہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نو جو عشق مصطفیٰ زندگی بھی قبول ہے اگر اس چیز پر یقین کرتے ہو کبھی کوئی پڑھا بھی ہے اپنے ان کی سمانے ہو رہے گا کوئی بائیگرفی او دیولی پروفیٹ کس نے پڑھا ہے میں یونیورسٹی کی بات کر رہا یونیورسٹی کی لیول پر ٹھیک we don't find students کیوں دیا ہی نہیں کیا ان کو نا آپ کے سلمس کے اندر نہیں ہے آپ اٹھائیں سلمس اٹھا کے دیکھیں پرٹیٹیکل سائنک انٹرنیشنل لیشنز کا اقبال کا ذکر ہے نہیں ہالی کا ذکر ہے نہیں سارے ویسٹن پلیٹو سے شروع کرتے ہیں پتہ نہیں سندیوں پہلے تھا پلیٹو پلیٹو سے شروع کر کے ختم کرتے ہیں مل کے اوپر ہافس کے اوپر لاک کے اوپر ہمارے اپنے خلدون کے در ہے غزالی کے در ہے اپنے عربی کے در ہے یہ انٹرنیشنل لیشنز کے اندر یہ پلیٹل سائنس کے اندر کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا تو توجہ نہیں ہے ہماری تعلیم کے طرح ہمارے حکمرانوں کے توجہ تعلیم کے طرف نہیں ہے میرا یہ یقین ہے اور میں یہ بہت سکتا ہے میرا پیشن ہے تعلیم میرا پیشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے آج بھی اللہ تعالیٰ نے صحت و تدرستی دی ہے اس کے لئے سے میں ایکٹیبلی ایڈوالپ ہوں سرسیج میں آچھا صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کو کس طرح کی پالیسیاں لانی چاہیے جسے پاکستان میں نظام تعلیم بہتر ہو سکے دیکھیں نظام تعلیم کو آپ کو درست کرنا ہے پہلے بات تو یہ کہ لینگویج کی ایشو کو آپ کو رزولف کرنا پڑے گا آپ کو انگریز سے نکلنا پڑے گا اگر انگریز سے نہیں نکل سکتے ہیں then go back to the primary level وہاں جو بنیادیں اس کو آپ ٹھیک کریں زبان کے حوالے سے اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو بات آگے بڑھ کے ہائر ایڈوکیشن میں دیکھیں جتنی دنیا میں بڑی بڑی کتابیں آ رہی ہیں جتنی بھی رائٹنگز ہیں they are all in English انگلیش میں ہماری بھی انگلیش میں ہیں چونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹ ڈیک کتاب آئی ہے ideology and capital یہ فرنچ رائٹر ہے Thomas Piketty ان کے کتاب ہے ساتھ سو صفات پر مشتمل ہے انگریز نہیں میں ہے کون پڑھے گا کتاب میں تو دیکھ کر در جاتے ہیں اس کو میں بات کروں انیورسی کتاب میں ایم فل اور پیش ڈی جو کر رہے ہیں یعنی ایک کتاب جو ساتھ سو صفات پر مشتمل ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ کا language کے اوپر command ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو آپ نہیں پڑھائیں گے آپ پڑھیں گے بھی نہیں آپ دیکھیں گے بھی نہیں تمام چیزوں کو لہٰذا focus language کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے language کے ذریعے ہی ہم اپنے تعدیمی جو ہے نا reforms لا سکتے ہیں اور اسی reform کے ذریعے پھر ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم علم کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ایک اچھا human being پہلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام جو requirements ہیں knowledge دیکھیں علم کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے مجھ بھی نہیں ہے knowledge is important میں knowledge کے مطالعے یہ بھی اکثر کہتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں بدماشی بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے بے بدماشی علم سے کیا تعلق میں نے کہا پاکستان نے نیوکلر وپن نہیں بنایا یہ علم کے ذریعے بن سکتا ہے علم کے ذریعے بن سکتا ہے اور پھر یہ ہے کس لیے دشنگوں کو ڈرانے کیلئے دیکھ لو بھئی ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے لہذا ہمارے ساتھ شارت نہیں کرنا یہ طاقت کا استعمال ہے لیکن طاقت علم کے ذریعے حاصل کیا آپ کے آج جو fighter plane ہے میں اور آپ چلا سکیں گے نہیں ہمارا سکل کا ہونا زوری ہے ضروری ہے ٹرینڈ ہونا زوری ہے وہ علم ہے سکل ہے تو علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے لہذا علم کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے سوچتا ہوں یہ ہوگا پاکستان آگے جائے گا ہمارے نوجوان ان کے اندر بے پناہ صلاحیت موجود ہیں اور ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹریننگ جو ہے علم کے ذریعے ہوتا ہے اور علم ہے کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سکل بھی ہے بہت سارے سکلز ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو ٹریننگ کرنا چاہیے تاکہ وہ انڈیپنڈنٹ ہو دیکھئے جو ایکنومکس ہے نا یہ ہر چیز کا جانے مزل ہے اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مذہب الگ ہے ایکنومکس الگ ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے لئے اپنے اپنے ذمہ داری کو نبانے کے لئے ایکنومکس کی ضرورت ہے آپ اچھے انسان ہیں اچھے مسلمان ہیں تو آپ رسکی حلال کے لئے بھی جائیں گے اور رسکی حلال ہمیں گریٹ سے بچاتا ہے ٹھیک ہے نا ویسٹی جو موڈل دیا نا وہ بیسڈ آن گریٹ ہے لالچ کے اوپر ہے کمائے جاؤ کمائے جاؤ کمائے جاؤ کمائے جاؤ ختم نہیں ہوتا پھر انہوں نے دیکھے کتنے ساری چیزیں لے آئے ہیں آپ کے پاس ہمیں پتہ بھی نہیں چلا مثال کہ کھانے پینے کا نظام کو لیلیں آج کا میں تو اب بہولپو میں آیا کمپنی ہے جو چھا گیا آر جگے پہ اور اب آپ میں آگا آپ کو کہوں گی آپ نے کہا سر چلیں آپ آج کھانا گھلاتے تو میں کہا جی کہانے چلو گے سر مکڈالل چلیں یہ سو مکڈاللیزیشن of the world ہو گیا ہے KFC مکڈالل پیڈزا ان میں سے کون سا ہے جو ہمارا ہے دیکھئے there are three areas جہاں پہ بہت زبردست قسم کی تجارت ہوتی ہے food یہ برینڈنگ جو ٹائش ایم پہنے ہو گیا گرنڈنگ کے دنیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ریل سٹیٹ زمین مجھ جیسے آدمی اب پاکستان میں اگر لاہر میں کوئی زمین خریدنا جائے تو نہیں خرید سمتا شروع یوگا کرنوں سے تو کہاں سے خرید ہوگا پھر مجھے جانا پڑے گا لیا یا راجنپور یا پتہ نہیں اور کہاں یہاں کر شاید میں خرید پاؤں اگر خد نیئے کو رشکی ہے تو that is the kind of world جس میں ہم رہ رہے ہیں لہٰذا ہمارے نئی جنریشن کو آپ نے اچھا انسان ایک اچھا مسلمان بنانا ہے تو سب سے پہلے تعلیم میں سرکار کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ٹھیک گتاروں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سادگی کو اپنایا ہے انہوں نے بہت سارے اور سب چیزوں کی جبتا ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنی کی ضرورت ہے محبت ایسے پیدا نہیں ہوتی ہے عمل سے پیدا ہوتی ہے انہوں نے چیز کو سمجھنی کی ضرورت ہے ڈاٹر صاحب کانفرنس کا طلبہ طلباد کو اور سٹیٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک چینج او نالج ہے یہ ایک چینج او نالج ہے اور یہ ایک ایمپورٹنٹ سورس ہوتا ہے کہ سکولرز کراچی سے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا میں لاہور سے آیا ہوں کوئی پشاور سے آیا ہوا ہے سو جو ہمارے مختلف سکولرز ہیں مختلف جگہ پہ نا ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کا انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ اچھ اسی کو اس میں بہت امپورٹنٹ کتاہ آدھا کر سکتا ہے فر ایکزامپل اچھ اسی کر سکتا ہے کہ میں لاہور میں ہوں وہ کہیں گا ٹھیک ہے ڈاکٹر آل کمہ آپ جائیں جا کے ایک سمسٹر کراچی نورسٹی پر آئے ہیں تو میں اپنے ایک سورٹیز کو وہاں شیئر کر سکتا ہوں اس کی طرح جو کراچی کا اچھا پروفیسر اس کو آپ ملتان بھی سکتے ہیں اسے آپ بھولپور بھی سکتے ہیں تو اس سے اسے انٹریکشن کا لیول بڑھے گا ٹھیک ٹیچر ہو گئے اندر سکالرس کے اندر اب تو انٹرنیٹ کی دنیا آگئی دیکھیں نا آج کل بہت ساری جو پیپرز پڑھیں گے سکائپ پڑھیں گے سکائپ بلکل لہذا ہمارا انٹریکشن ہون لوگ انٹریکشن ہے بلکل سو دے نو کہ اب وہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے جو لندن میں بیٹھا اسے پتہ ہے کہ جاریز یونیورسٹی گوڈسلام یونیورسٹی بہت پور وہاں بہت بہت کانفرنس ہوا تھا فیڈرلزم کے حوالے سے تو دے ہف کم دو نو آباوٹس اب تو دنیا سکر گئی ہے ملکل یہاں شرنک شرنک ہوگی ایک ایسے لیول پہ آگیا ہے کہ with one tip وہ ہم میں اس کو کہتا ہوں ٹک ٹک کلچر آپ نے یوں کیا اور امریکہ سے آپ کا رابطہ ہو گیا ملکل now the world has become a real village now ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں یہ دنیا ہے جو انقلاب آیا ہے ٹھیک ڈاٹر صاحب ایک اچھے استاد اور اچھے ایڈمنسٹیٹر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے ہیں as experts آپ کیا کہیں جی جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے تیچر کیلئے knowledge کا ہونا علم کا ہونا ضروری ضروری ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اچھا استاد جہاں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے students کے ساتھ محبت کریں اس کو کہے کہ شاباش تم کر سکتے ہو وہ جب encourage کرے گا اور he should be easily accessible آپ ملنا چاہتے ہیں چیرمنٹ department of political science پارسائنس سے ہونے چاہیے کہ آپ کہیں مل جائے وہ آپ کو یہ بہت ضروری ہے تو knowledge کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا رویہ اپنے طالبیم کے طرف پیار اور محبت والا ہونا چاہیے سب سے بڑے عالم یا سب سے بڑے وہ علم اور سب سے بڑے تیچر تو آقای کائنات سے کوئی بھی چل کر ان کے پاس جا سکتا تھا چل کر جلے گا اسی لئے میں کہتا ہوں حالی کو پڑھنا ضروری ہے حاضرین نے بہت خورصت خورصت باتیں کی شکوا بھی کیا اللہ سے انہوں نے انبالے میں شکوا کیا لیکن اس شکوا کے اندر مسلمانوں کے لئے وہ راستہ بتایا گیا کہ آپ تھے کیا آپ کیا ہو گئے ہو علم سے کتنے دور ہو گئے ہو تم علم ہی ہماری میراست تھے ابن غلدون ابن عربی غلوظالی بڑے بڑے لوگ تھے اور ان کا کنٹروبیشن ایمنس ہے لیکن ہم نہ واقع ہی ہمارا تعالیم نہیں آنا تھا لیکن اس کا خصوص میں خصوص کا ہے ہمارا اپنا ایجوکیشنل سسٹم کا ہے اور اس میں ٹیچر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ٹیچر کو اگر اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو پھر بہت بڑا انخلاب اس ملک کے اندر آ سکتا ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں جو بھی پولیسی میکرز ہیں بیروکرائٹ اس کو پتا ہونا جائیے کہ وہ بیروکرائٹ بنا کیسے کسی ٹیچر کے پاس پڑھ گیا ہے سیسرس کا اندہان جب دیا اس میں تیاری کی کہیں ہوگی اس کسی نے پڑھایا ہو چاہیے دیکھیں گھڑ گوانرنس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے اس بات کو سمجھنے کی جو ذمہ داری ہے آپ کے پاس ذمہ داری جو بھی دی گئی ہیں اس کو آپ ڈیلیور کرتے ہیں یعنی ہونسٹی 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 ایس بری امپورٹن میں آپ کو ایک کائیجازم کا واقعہ سنہتا ہوں کائیجازم جب فورٹی سکس میں پتہ ہے کہ یہ علاقہ غریب ہوگا کیوں چاہتا تو انہوں نے کہا کہ اس انگریز سے کہ میں تجھ سے ایک سوال کرو اس سوال کے اندر میرا جواب انہیں کہا ہاں جی کریں ہاں انہیں کہا تمہیں کس قسم کا انگلستان جائی ہے بہت ہی امیر انگلستان لیکن جرمنی کے زیر اثر یا ایک آزاد انگلستان غریب مجھے بات سمجھ ہمیں غربت پسند ہے لیکن جرمنی ہے کہ حکمرانی نہیں پسند تو ہم آزاد لانا چاہتے تھے ہم اپنا جو طرزی زندگی ہے اس کو اس فریمبر کے لانا چاہتے تھے جو ہمیں آقا ایک آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اس کے لیے گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کر سکتے تھے اچھا اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے ہمیں کہیں یہ دردہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے آقا ایک آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے صادق اور امین کا خطاب کو مل چکا تھا نبوت سے پہلے تو صادق اور امین ہونا ضروری ہے جب آپ صادق اور امین ہوں گے کونٹ گورننس بھی ہوگی لوگوں کے ساتھ پیار بھی ہوگا لوگوں کو یہ کے لیے آسانیاں بھی آپ پیدا کریں گے اور یہ لوکل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ کیوں ہوتا ہے عام آدمی عام پاکستانی کی حالات کو پہتر کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا تاکہ وہ بھی دینے والا بن جائے وہ مانگنے والا نہ ہو ٹھیک ہے نا خودی نہ بیج فقیری منام پیدا کر ایک بان نے کائن ہے کہ ایک بان نے یہ بھی کہا ہے تائرہ الہوتی اس رسک سے مہت اچھے جس رسک سیارتی اور پرواز میں پاکستان کے بعد اتنی سہادہ رسورسز ہیں کہ ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم ساری خود پہلا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا where there is a will there is a way وہ will کا ہونا ضروری ہے that is important لٹسو اب آپ فارن کنٹری میں رہے ہیں ان کے کلچر کو اور پاکستان کی کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ان کے کلچر کے اندر دو چار چیزیں بہت بنیادی ہیں میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ سچ ہوں اور عام زندگی میں سچ بولتے ہیں صفائی کا خیال بہت زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ ٹریننگ نہیں ہیں جو ایڈوکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں نا وہ اسکول سے شروع کر دیتے ہیں اسکول سے صفائی کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا پڑھنا لکھنے کی اہمیت کیا ہے چھوٹے چھوٹے باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں فر ایزامبل ٹریک کھوانی ہر اسکول کے اندر ٹریک کھوانی سے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں پریکٹس کرواتے ہیں یعنی عملی زندگی میں تو ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہو اس کے طرف ان کا فوکس ہوتا ہے اسکول اسکول کے اندر پھر حصہ ایتا جواب یونیورسی میں پہنچنے آپ علم دوست بن جاتے ہیں ہمارے ابھی تک وہ فوکس نہیں ہمارے سکول ہمارے سکول کے طرف میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورتے ہیں بنیادیں وہی ہیں وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں آپ کی گرومنگ وہی سے شروع ہوتی ہے اچھا ٹیجر ہوگا اسکول میں تو سکائی کہتے ہیں اس در لیمیٹ آپ آسمان تک پہنے سکتے ہیں لیکن سکولنگ بہت زوری ہے وہاں آپ کے اصل تربیت کا ہے آپ زندگی کے بہت بڑا پیریٹ وہاں گزارتے ہیں بچوان سے لے کے میٹرک اور اف اے تک آپ جاتے ہیں وہاں پھر آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں سکولنگ کا پیریٹ سب سے آدھا دس سال یونیورسٹی میں پانچ سال چار سال اس سے آدھا نہیں اور پھر وہ آپ علم کی دنیا میں جاتے ہیں سکول کے اوپر سر عدب کے حوالے سے بات کریں تو عدب سے کس حد تک لگا ہوئے آپ کو عدب سے آپ کا مراد ریٹریچر ہے جی جی بالکل میرا زندگی اسی میں گزار دیا ہے شائری سے کس حد تک لگا ہوئے ہیں شائری کنفائنڈ ہے اقبال اور to a great extent خالی اور یہ لیکن اپنی والدہ کے وجہ سے میری والدہ کو غالب سے مجھے ان کے مطالق وہ بہت جانتی تھی شائر شائری سو غالب کو بھی میں جانتا ہوں ٹھیک ہے شائروں کے بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر اور برے سغیر میں بڑے نشتے لیکن لگا ہو بس وہ اقبال کے حد تک اور میں اس میں تو حالی ہے کوئی شیر سننا چاہیں تو ایک خاصہ ایک خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب بخت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں ہوا جو غریب وقرابہ ہے یہ حالی کا ہے اقبال کا تو بہت سارے ہیں میں اقصر اقبال اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں ماشاءاللہ آج کل آپ لاہور میں رہ رہے ہیں اسلامی نیوستی میں آپ نے کافی عرصہ گزارا ہے تو یہاں پہ میں آپ کے پیارے سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر رضیہ مصرد صاحبہ کے حوالے سے بات کروں گا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین روفی صاحبہ ڈاکٹر سید مصور حسین بخاری صاحب کے بارے میں بات کروں گا تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ رہا ہے اور آپ کے کیسے سٹوڈنٹ رہے ہیں دیکھئے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی فیل بری ہیپی کہ یہ میرے سٹوڈنٹس رہے ہیں اور جتنا یہ پیار اور محبت اور میرے ساتھ کرتے ہیں مجھے کبھی تبھی پریشانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ کرتے ہیں میں بھی ایک فل پروفیسر کے ایسی ایسی تھی رہا سو جو یونیورسٹی کے جو اکیڈیمک ہے کا جو میراج ہے وہ پروفیسرشپ ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ پہلا یہ کانفرنس کیا اس سے پہلے بھی 2019 میں کانفرنس کیا تو اس میں بھی میں آیا تھا اور باہر کا exposure ان کا بصور بخاری آسٹریلیا گیا ہے روی سوڈن گئی تھی پوزڈاک کے لیے تو آئی فیل بری ہیپی باؤ ایسی اکساہ کے لیے جو ساتسفیکشن یہی ہے تو اپنے اسٹون کو دیگ رہا ہے بیسی ات پروفیسر کے اور the love kind of محبت affection وہ میرے ساتھ کرتے ہیں اس کا بیان کرنے سے میں کاثر ہوں اس سے پیار محبت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہے انہوں نے اپنے افرٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے افرٹ کی ہے جب بیشک میں ان کو استعاد رہا ہوں لیکن یہ اپنی کنٹریبیشن بہت زیادہ ہے وہ انڈیپینٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا کانفرنس یہ انٹرنیشنل کانفرنس تھا آپ نے دیکھا کل کا جو کانفرنس تھا اس سکائپ میں زیادہ سکولرز باہر کے تھے جن کو انہوں نے ارگنائز کی اتنے بڑے پیمانے بھی باس چانسل صاحب بھی آئے انہوں نے بھی فل پارٹسپیٹ کی اس نے اسے ہیں تو یہاں آئی ہے تو اس نے اسے ہیں تو آپ کے گھر میں دھاگا میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی اس مسلم لیگ اور آج کی مسلم لیگ میں کیا فرق ہے آپ کیا دیکھتے ہیں وہ مسلم لیگ کا ایک مقصد تھا جو وہ الٹی میٹلی جو انہوں نے چیف کیا پاکستان کے شکل میں میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے معاملات بنگالی سے شروع ہیں مثال جو پہلی برد سکیر میں جو ڈیویجن ہوا نا مذہب کے لائن پہ وہ بنگال کا ہوا تھا جس کو ہم پارٹیشن او بنگال کہتے ہیں 1905 میں ہوا نا اسمدی کا قیام بھی بنگال میں ہوا پاکستان کا جو لاہور ریزولوشن مارچ کے مینے میں اب بیٹھے ہیں 23rd مارچ کو جو لاہور ریزولوشن مووو ہوا تھا وہ بھی بنگال کے تھے تو بنگال کا رول بہت اہم رہا ہے اور وہ اس وقت کے جو سیاستان تھے ان کا فکر کچھ اور تھا پیسہ چکروں میں نہیں تھی ان کا یہ ایک مشن تھا کہ اسلامی ریاست بنے مساملوں کے لئے اس میں وہ کامیاب بھی بڑے لمبے پروسس سے گزرے ہیں but ultimate 1940 کے بعد معاملہ بالکل کلیر ہو گیا تھا تو وہ مسلم دیگ کے ایک مشن والا مسلم دیگ تھا وہ مسلم دیگ کا سلسلہ چلتا رہا آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ 1954 میں ایس پاکستان کہتے تھے وہاں پہ مسلم دیگ کا خاتمہ ہو گیا مسلم دیگ کا خاتمہ ہوا اور پاکستان کمزور ہونا شروع ہو گیا ایک مضبوط مسلم دیگ علامت ہے ایک مضبوط پاکستان کی لیکن ہم نے نہ مسلم دیگ کو مضبوط کیا نہ پاکستان کو مضبوط کیا اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے اور اپنے اپنے مضبوط کرنے کا طریقہ علم کے ذریعے نہیں تھا دولت کے ذریعے تھا جو دنیا بھی دولت ہے تو سیاستدان جو ہے وہ ان سب چینوں سے دور ہوتا ہے اس کا مقصد ایک عام آدمی کی زندگی کو پہتر کرنا ہے پولٹیکل پارٹیز کا بنیادی فلسفائی ہی ہونے جائے تو آج کا مسلم جو تھیتر بھیتر ہوا ہوا ہے آج کا مسلم لیگ کے نام مسلم لیگ تو نہیں ہو کوئی اجاز الحق مسلم لیگ ہے کوئی نواز شریف مسلم لیگ ہے کوئی جنیجو مسلم لیگ ہے کوئی قیون مسلم لیگ ہے کوئی دولتانہ مسلم لیگ ہے اس کے ذریعے مسلم لیگ ہو گئی ہے یعنی مسلم لیگ کا جو ایک مقصد تھا وہ ایک پہلا جو مقصد تھا وہ ہم نے اچیف کر لیا اس کے بعد سلسلہ پاکستان کا جو سیاسی جو ہمارا تجربہ ہے نا وہ اتنا کامیات نہیں رہا ہے اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں بہت سارے وجوہات ہیں اس کے وجہ سے پھر ایسے لوگ سیاست کے اندر آگئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلم لیکہ بنا تھا because he's not interested in politics. Maybe he's interested in something else. Politics is a different game. میں اس کو ایک عبادت سمجھتا ہوں. اگر آپ یہ عبادت کو صحیح طریق سے انجام دیں گے پھر آپ زندگی پر لیڈر رہیں گے. عام آدمی کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے. political party کا منفصل کیا ہوتا ہے؟ منفصل کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے problems ہیں. ہماری party اقتدار میں آ جائے گی تو ہم اس کا solutions طریق سے نکھا لیں. اپنے منشور کے ذریعے ہیں اور منشور عام آدمی کے پاس دے جاتے ہیں کیونکہ بنیاد پہ آپ اس سے ووٹ مانگتے ہیں یہ نواز شریف کو ووٹ دو یہ بھٹو کو ووٹ دو نہیں نہیں یہ سلسلہ نہیں ہے ان کو ووٹ نہیں دینا اپنے ووٹ منفصل کو دینا ہے اس منشور کو جس کے ذریعے عام آدمی کے حالت اور زندگی کو ہم بدل سلیں یہ ہی ہے that is یہ ہمارے ہاں ہمارے political culture یہ نہیں ہے ہمارا political culture جو ہے نا وہ individuals کے اپنے کو ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو party کا concept ہے وہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ڈاٹ صاحب خاجہ نازم الدین آپ کے چچا پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں اور آپ کے والد خاجہ خیر الدین بھی ایم آر ڈی رہے ہیں ایم آر ڈی کے سیکرٹری رہے ہیں سر بڑا رہے ہیں تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آئے میں سیاست پڑھاتا تو ہوں نا میں میں سیاست کو پڑھاتا ہوں سیاست is interesting for me میں پڑھاتا ہوں اور سیاست پر آنے کے لئے پیسے گذر ہوتا ہے تو ایک ٹیچر کے بارے اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن میں انجوائے کرتا ہوں اس طرح سے آپ پاکستان کی سیاست کو مطالق کوئی سوال کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی میں جواب دے پاؤں گا اور کتاب میرا انٹرسٹ ہے میں کتاب سے زیادہ مسلک رہتا ہوں پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ فضل کرم سے آج بھی کتاب میں پڑھتا ہوں اور جو لیٹس کتابیں جو بھی ہوتی ہیں وہ میرے ڈسک پہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی اللہ تعالیٰ نے یہی ایک ایسا طوقہ دیا ہے علم کا جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اور بھی سیکھنا ہے اور بھی سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ فرم کریڈل ٹو گریف تک ہے اور یہی علم ہے اچھا سر آخر میں باہولپور کی عوام کو سننے والوں کو دیپنے والوں کو آپ آخر میں کیا میسیج دیں گے میں تو باہولپور سے یہی کہوں گا باہولپور سے مجھے پیار ہے میں نے اپنے جو کیریئر ہے اکیڈیمک کیریئر کا نوکری کا آغاز یہ باہولپور سے کیا تھا باہولپور ہی نے مجھے سکالشپ ملا یہاں سے پیشڈی کرنے کیا واپس آیا اور جو کچھ میں دے سکتا میں دیا ہے بیوٹیفل پلیس اگر مجھے کہیں سیٹل کرنا پڑے تو میں ساؤک پنجابی میں کروں گا وہ ملتان یا بھاوتپور ہوگا جہاں میں نے کہا اللہ تعالی نے موقع دیا تو یہی میں نانا پسند کروں گا جتنی پیار اور محبت ملتان اور بھاوتپور کے لوگوں سے مجھے ملا ہے میں ریٹن نہیں کر سکتا ہوں تو آئیس کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت کر سکتا ہوں تو وہ کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سونا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد